علماء اکرام بزرگو دوستو ساتھیو خواتین اسلام و پیارے بچو میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر دو سو چودہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے آج میرا ٹوپک ہے انوان ہے اللہ کی مدد کب آئے گی لیکن ایک سوال میرا یہ ہے کہ کیا چیز میں ہے کیا چیز میں ہے کیا پریشانی ہے اچھا ہم اور آپ زیادہ پریشان ہیں یا صحابہ اکرام زیادہ پریشان تھے اللہ کا شکر ادا کیجئے الحمدللہ کہ ہم اور آپ روٹی اور بوٹی برابر کھا رہے ہیں چاہے بوٹی کھانے کے چکر میں بوٹی بوٹی ہو جائیں سمجھ ہی کہا اشارہ زیادہ کھول کے نہیں بولیں گے مولیز آپ بوٹی کھانے کی چکر میں چاہے بوٹی بوٹی ہو جائیں لیکن بوٹی کھانا نہیں چھوڑیں گے اللہ کا شکر الحمدللہ کھا رہے ہیں تو پریشانی کہاں بہترین اے سی والی مسجد ہے کالین ہے صحابہ اکرام کو کبھی اے سی والی مسجد نصیب ہوئی اور تو سنیا گا اللہ کی مدد کس چیز میں آپ چھاہ رہے ہیں مدد تو پہلے سے آئے ہی چکی ہے نماز پانچ منٹ میں آٹھ منٹ میں ختم ہو جائے وہ بھی اے سی کے نیچے پیر ہلتے رہتے ہیں جلدی اور ہو لیکن وہی نوٹ کا اگر مسئلہ ہو تو بینک کے سامنے بگھر اے سی کے نوڈ بندی کے دور میں کتنے گھنٹے دن اور کتنے گھنٹے کھڑے بھی رہے کھڑے تھے کھڑے تھے تو یہ تو ہمارے اور ایمان اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے یہ تو ہمارے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم زیادہ پریشان ہیں یہ سوال جواب صحیح ہے ہی نہیں ہم بالکل پریشان نہیں ہیں کس نے کہا پریشان ہے اللہ کا شکر ہے آج مسجدیں زیادہ ہیں اللہ کا شکر ہے آج ہماری بیلڈنگیں زیادہ ہیں صحابے کرام نے کونسی بیلڈنگیں بنائی تھی ہاں فرق اتنا ہے ان کی مسجد کیسی تھی اور ہماری مسجد کیسی ہے ان کی مسجد کچھی تھی لیکن نمازی پکے تھے کہ آج ہماری مسجدیں پکی ہے اور ہم نمازی کچھے ہیں مسجد تو بنالی شبھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنالی شبھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا پریشانی کیا چیز کی پریشانی بیماری کی پریشانی اولاد نہ ہونے کی پریشانی تکلیف میں پریشانی کاروبار کی پریشانی ظالم بادشاہ کی پریشانی میرے بھائیو حالات دن بدن جو ہیں آزمائش والے ہیں اس لیے ایمان مضبوط رکھنا پڑے گا تب ہم اور آپ مقابلہ کر سکتے اور لوگوں کا دل ہم صرف اخلاق سے ہی جیت پائیں گے دنیا میں کبھی بھی نہیں جیت سکتے دوسرے طریقے سے مجھے کہنے دیجئے ہم اور آپ جو چکر میں ہیں نا کہ ہمارا حق چاہیے سیاست میں میری پرسنل رائی ہے کہ اس کو بھول جائیے کیونکہ آپ سیاست کے لیے بعد میں آئے ہیں دعوت کے لیے پہلے آئے ہیں ہم مسلمانوں کا کام پہلا ہے دعوت اللہ کی طرف بلانا سیاست بعد میں ہے ابھی یوپی الیکشن ہوا مارچ دو ہزار بائیس مسلم کنڈیڈیٹ لگ بک سو کھڑے ہوئے ایک اندازے کے حساب سے ایک سو بیس کرو روپیے مسلمانوں کے خرچ ہوئے ہیں سو کنڈیڈیٹ پر کتنے میری اردو نہیں آرہی زہنج میں ایک سو بیس کروڑ کیا کر لیں گے آپ حکومت بنا پہیں گے ایک سو بیس کروڑ اگر ہم اسکول بنانے میں مدرسہ بنانے میں ہسپیٹل بنانے میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں اور اس کو سنانے میں لگائے ہوتے تو آپ مر جائیے گا لیکن کچھ نہیں ہوگا جمہوری نظام کیسا ہے پتا ہے آپ کو دو ہزار بارہ میں غور سے سنیے گا اندازہ بتا رہا ہوں یہ جو بہت جذباتی نعرے بہت ہے ہم حق لے کے رہیں گے انشاءاللہ ان نعروں سے کچھ نہیں ہوگا ان نعروں سے کچھ نہیں ہوگا بھول جائیے آپ اور میں سروے بتا دیتا ہوں آپ کو دو ہزار بارہ میں یو پی میں کے اندر سیاست میں سیونٹی سکس کنڈیڈیٹ تھے کتنے تھے اسمبلی ہاؤس میں مسلمان سیونٹی سکس کب دو ہزار بارہ میں یا دو ہزار چودہ میں دو ہزار چودہ کئی ہوگا دو ہزار سترہ میں کتنے ہوگئے مسلمان ٹوانٹی سکس اور ایسے نعرے بہت لگے انشاءاللہ والے اور ابھی دو ہزار بائس میں تھٹی سکس دو ہزار چودہ میں جب نعرے نہیں لگے تھے تو سیونٹی سکس تھے دو ہزار سترہ میں نعرے لگے تو تھٹ تو ٹوانٹی سکس ہوگئے دو ہزار بائس میں اور نعرے لگے تو تھٹی سکس ہوگئے تو بگیر نعرے کے سیونٹی سکس وہ صحیح تھے یا غلط تھے ہم اور آپ بہت جذباتی ہیں جذباتی اور جذبات سے کچھ نہیں ہوتا آپ نے دیکھا نہیں بدلی کو جو بدلی بہت زیادہ گرچتی ہے وہ برچتی نہیں ہے بھائی اس لیے میری پرسلڈ آئیے ہے کہ سیاست میں حق کے بجائے دعوت میں اتنی محنت کیجئے اگر ہم اور آپ ایک سو بیس کروڑ روپیا دعوت پر لگائے ہوتے تو کچھ ریزلٹ ملتا کی نہیں ملتا اب یہ اگر کوئی مشورہ دے تو بولے ملہ لگوں کا یہ ہے تو میں نے سروے پورا بتا دیا آپ کو دو ہزار چودہ دو ہزار سترہ دو ہزار بائس کہ وہ نعرے والے سے کیا فرق پڑا ہے اللہ کے واسطے جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ہمیں صرف دعوت کے کام کی فکر کرنی ہے سیاست کی بالکل نہیں ہے کیونکہ یہ دنیا اللہ کی ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں سب لوگوں کی خواہش دی کہ اللہ کچھ اور کرتے لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں ابھی بلڈوزر بابا ہی رہیں گے جو غلط کرے گا اس کے اوپر بلڈوزر چلے گا جو صحیح رہے گا اس اوپر کہا ہے کو بلڈوزر چلے گا جانتے ہیں بلڈوزر بابا کھول کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی تو ہمارے اور آپ کے چاہنے سے سیاست تبدیلی ہوگی ہمارے اور آپ کے چاہتے ہیں